نیو یارک میں چڑیا گھر کی شیرنی بھی کرونا وائرس کا شکار نیو یارک امریکہ کا سب سے زیادہ کرونا سے متاثرہ شہر ہے ادکارہ سمینہ احمد اور ادکار منظر سے بائی رشتہ ازدواج میں منسلک دونوں ادکاروں کی عمریں اس وقت ستر برس ہیں یوٹیوب نے ٹک ٹاک کی ٹکر کی ایپ پر کام شروع کر دیا شورٹس نامی ایپ دو ہزار بیس کے آخر تک متعارف کروائی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برائیس را ٹی وی اور پروگرام ورس ان ورس آؤٹ کی ایک اور انٹرسنگ اپیسوڈ میں میں ہوں شاہد زیفارو اور میں ہوں فاطمہ ناصر آپ ہمارا فیس بوپ پیج بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین www.brice.tv.life ویب سائٹ پر بھی آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپلیکیشن بھی ڈانلوڈ کیجئے تاکہ آپ لوگ تمام کے تمام جو ہمارے پروگرام ہیں وہ دیکھ سکے اور آج کیا پروگرام ورڈ سین ورڈ ساروڈ کی جو پہلی خبر ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے ناظرین اور انٹرسٹنگ تو اس لحاظ سے ہے کیونکہ آج کل آج اس طرح کرونا کے مرض نے ہماری جان پکڑی ہوئی ہے ہم بہت ساری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے نکل آئیں بہت سارے ماہر امراض جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں برپور کوشش کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی برپور کوشش ہو رہی ہے لوگ ڈان کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت موزی برز نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی شکنجے میں لیا ہویا ناظرین جہاں پر دنیا بھر میں کرونا سے انسان متاثر ہو رہے ہیں وہاں پر جانور بھی اسکلپیٹ میں ہیں اور ڈاکٹرز نے اور ماہرین نے یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اور باور کروا دیا تھا کہ کرونا سے بلیاں کتے مرگے اور مرگیاں وغیرہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں نیو یورک آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ میں سب سے افیکٹڈ سٹیٹ ہے اور آپ سامنے آرہا ہے کہ وہاں پہ ایک جو شیرنی ہے چار سال اس کی عمر ہے اور وہ بھی افیکٹڈ ہے اور اسی زوم میں جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ اور پانچ ایسے انیملز ہیں جہاں پہ ان کو بھی سمٹمز جو ہیں وہ نظر آرہے کہ ان میں بھی وہ سمٹمز ہیں امریکہ کے اس چہر نیو یورک جس کی عبادی لگ بگ دو کروڑ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کروڑا سے متاثرہ لوگ ہیں وہاں پر ڈیس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ایک چڑیہ گھر میں شیرنی کو بھی کروڑا وائرس ہو گیا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو ہم دیکھیں اگر جانوروں کو تو جانوروں سے انسانوں میں یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے جیسا کہ ڈاکٹرز نے یا ماہری نے پہلے ہی اس بات کی ہمیں تلکین کی تھی کہ یہ جانوروں کے اندر بھی آ سکتا ہے لیکن پروپر وے میں پاکستان کے اندر یا پھر اوورال دنیا میں یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ آپ جانوروں سے دور ہیں کیونکہ اگر میں پیٹ آنیمل کی بات کروں کیونکہ زیادہ تر تو یہ وائرڈ آنیمل میں ہی موجود ہوگا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ہم ہمارے پاس کوئی او تھانٹیسٹی نہیں ہے کہ یہ جانوروں کے اندر منتقل نہیں ہوگا سو اس حوالے سے کوئی بھی پرکوشنی مہیر ہمیں نہیں بتائے گی اس سے پہلے تو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر کے بارے میں ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کتنی تیزی سے ہوتا ہے تھرہو ائر سپرید ہوتا ہے یا صرف آپ فزیکلی اگر کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں کس طرح سے ہم سارا کچھ ہوتا ہے اور اب سامنے آگیا ہے کہ کتنا ایکسٹریم اس کا سپرید ہوتا ہے اور کتنی تیزی سے یہ ہوتا ہے اور اگر یہ پتا چلنا کہ ہمیں اینمال کے لئے بھی کیرفل رہنا ہے تو ہمیں بس یہ اندازہ ہوتا ہے اس چیز سے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اور اینمال بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اب لوگ چکن خرید رہے ہیں ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ چکن کے اندر بھی یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے اگر جیدہ یہ وائرس جانوروں کے اندر منتقل ہوگا ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ انسانوں کے اندر منتقل ہوگا یہ تو بری خبر ہے ہی ہے لیکن جانوروں کے حقوق کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم وہاں بر بھی ان کے لئے کچھ پرکواشنی معیرز ہونی چاہیں گے جانوروں کو بھی کورنٹائن سینٹرز ہونے چاہیں گے تاکہ کیونکہ ایک شیر نہیں کو اگر ہوا ہے اگر پورے جنگل کے اندر یہ پھیل گیا تو انسانوں کو بھی سے خطرہ ہے اور خاص طور پر جانوروں کے لئے بھی یہ خطرہ بن سکتا جانوروں کو بھی آئیسولیٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ مرگیوں کو یا کس طرح سے آپ ان کو کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی بھی آنمل افیکٹی ہے تو فور شور آئیسولیشن بہت ضروری ہے بکوز ایونچلی اگر آنمل میں یہ اناف سپرید ہو سکتا ہے ہم چاہے پھر جو ہیومن پوپلیشن ہے اس سے ہم یہ چیز ختم بھی کر دیتے ہیں وائرس ختم بھی کر دیتے ہیں آنمل کے اندر ایک ہو جاتی ہے تو پھر کسی بھی ٹائم پر لپس ہو سکتا ہے ناظرین اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جانوروں کے اندر بھی نامونتقل ہو کیونکہ اگر یہ انسانوں میں یا ہیومن پوپلیشن میں ہم ختم بھی کر دیتے ہیں تو بعد میں یہ جانوروں کے اندر اگر رہ گیا تو پھر بھی اس کے جو آفٹر افیکس ہے وہ رہ سکتے ہیں اور دوبارہ سے یہ آ سکتا ہے اندر ایک ہمیں دیکھنے ایک دفعہ آ جاتی ہے تو چیزیں ایز ہو جائیں گے بچب تک ہمارے پر اس ویکسینیشن نہیں آ جاتی ہے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بہت دھیان رکھیں چاہے وہ جانوروں چاہے وہ انسان ہو کہ جتنا ہم اس کو آئیسولیٹ کر سکیں اس وائرس کے سپرید کو جتنا بھی روک سکیں اور اس کے ساتھ دعا بھی یہ کریں گے کہ ویکسینیشن جلز 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 وہ میسر آئے اور وہ ویکسینیشن افوردے بلو آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ناظرین برخبرشیں عمل کریں گے شو بیس کے دنیا سے آپ کو بتائیں کہ اداکارہ سمینہ احمد اور اداکار منظر سہبائی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں پاکستانی شو بیس انجسٹری کے دو معروف اداکار منظر سہبائی اور اداکارہ سمینہ احمد نے شادی کر کے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آگاست کر لیا ہے اور اگر آپ کو میں سمینہ اداکارہ سمینہ کے بارے میں بتاؤں تو بہت زیادہ انہوں نے اپنی لائف میں شرگل کیا ہے اور شرگل کے بعد اب انہوں نے منظر سہبائی کے ساتھ شادی کی ہے اور خاص طور پر میڈیا کو بتاتے ہوئے سمینہ نے یہ بات باور کروایا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی کوئی محبت کی ایک عمر ہوتی ہے اسپیشلی پاکستانی سسائیٹی میں بلیف کیا جاتے ہیں کہ شادی کے ایک سپیسپیک عمر ہوتی ہے اور جیسے کوئی 30 یا 35 کا ہونا شروع ہوتے ہیں لوگ تو ہم لوگوں کی سسائیٹی میں بلیف کیا جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بوڑے ہو گئے اور ان کو اب بہت ساری اکٹویٹیز جو ہوتی ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو بڑا جج کیا جاتے ہیں اور ان کی فہدار سے بڑے ہو گئے بڑے ہو گئے بلکل اور ان کی ویسی لائف بھی ایک بہت سٹرگل سے گزری ہے اپنی پوری لائف وہ تو انہوں نے اٹھارہ سال کے عمرے پی ٹی وی کے ایک ڈراما سے جو ہے شروع کیا تھا اپنا کریئر اور وہ شی سٹانس ٹوڈے وہ پروف ہے کہ انہوں نے کتنا ہارڈ ورک پوٹن کیا ایون دو ان کی پرسنل لائف میں بہت ساری ہارڈ شپس جو ہیں وہ رہی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اگزاکٹلی اور سمینہ کے بارے میں مزید ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ فرید کے ساتھ شادی کی تھی اور فرید کیونکہ ان کو محبت ہو گی تھی کسی اور شو بیز انڈسٹری کی کسی لڑکی کے ساتھ تو تب سمینہ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ان کو محبت ہو گیا ہے اور وہ سنسیر ہے اپنے اس رشتے میں تو سمینہ نے ان کو پروپر اجازت دی اور ان کو فریڈم دیا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے شادی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سٹرگلنگ پریٹ رہا سمینہ کا اور اب جا کے انہوں نے منزل سبائی کے ساتھ شادی کیا اور یہ بہت دیفکلٹ ہوتا ہے کسی بھی عورت کے لیے کہ اس طرح سے جس انسان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کو اس طرح سے پرمیشن دینا اور زیادہ تر پاکستانی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سوسائیٹی کا دھیان میں رکھتے ہوئے وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ جیسے بھی حالات ہیں ہمیں بس ساتھ رہنا چاہیے ہمیں رشتہ نبھانا چاہیے تو I think it took a lot of effort from her a lot of courage in her کہ وہ سوسائیٹی کو فیصل کرنا تھا ان کو پتا تھی یہ بات پھر بھی انہوں نے یہ فیصلہ لیا اپنے اور اپنے جو ان کے ایک سوزبن تھے ان کی خوشی دھیان میں رکھتے ہو کہ ان کے لیے کیا پرسنلی ان کے لیے کیا ساتھ ہے ہمیشہ ہوتا ہے کہ عورت کبھی بھی اپنے پارٹنر کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی لیکن انہوں نے وہ حمد کا مظہرہ کیا اور اس کے بعد ان کو اجازت دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں ان کا بیٹا بھی ہے ان کا بیٹا بھی ہے اور مزید سمینہ کے حالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو دراما کی ہیں اس میں انہوں نے کئی سجیدہ دراموں میں جو ہے جو ہے وہ جلوہ گر ہوئی ہیں اس میں جو ہے وہ اگر آپ اکڑ بکڑ الیف نون اور سچ گپ جیسے درامے ہیں ان کے اندر انہوں نے کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا وہ درامے بھی ہوئے اور کامیڈی کے اندر بھی انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا بڑے ایسے دراما جن میں ان کا بڑا اچھا ایک رول ہوتا ہے ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے اور اس میں وہ کام کرتے ہوئے نتر آتی انہوں نے سیرس دراما کریں تھے بڑ جب انہوں نے کامیڈی دراما کرنے شروع کیا تو وہ بہت فیموس ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دراما ہوتا تھا دولی کی آئے گی بارا ان کا بڑا ایک 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 رول تھا اس کے اندر جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور اس کے لیے انہوں نے فانٹاسٹک جو جوب انہوں نے اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور دونوں ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ناؤن پرسنیلٹیز ہیں پرومننٹ پرسنیلٹیز ہیں ٹی و انڈسٹری کے اندر بہت سارا انہوں نے کام کیا ہے اور اب ہم دعا گو ہیں کہ ان کی زندگی آگے جوہر اچھے سے گترے دونوں ستر سال کے ہیں اور جو سمینہ ہے ان سے تین مہینے بڑی ہیں اور اس عمر میں جا کے شاہدی کرنا یہ ایویدنس ہے کہ اگر آپ دل سے اور دماغ سے بوڑے نہیں ہوتے تو آپ بوڑے نہیں ہوتے so age is just a number exactly and this is an inspiration for all the people جو کہ 30, 35 یا 40 سال کی عمر میں ہیں اور لوگوں کے در سے یا سوسائیٹی کے خوف سے لوگوں کے در سے کہ آپ نے اتنی زیادہ عمر میں جا کے شاہدی کی یا دوسری شاہدی کی تو ان لوگوں کے لئے انسپریشن ہے یہ لوگ جو آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسانی سے خوشی سے گزار سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہے یہاں پر بریک کے بعد واپس آئیں گی ایک اور انٹرسنگ خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رئے گا Welcome back in the program ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ میں اور ناظرین اب مشہور ہونے کے حوالے سے بات کریں گے اگر کسی انسان نے فیموس ہونا ہے تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پروپر سکریننگ کے ذریعے یا پروپر آپ کو اوڈیشنز دے کر آگے جانا پڑتا تھا سیٹلائٹ ٹی وی تک جانے کے لیے آپ کو سالوں لگ جاتے تھے پھر اس کے بعد جا کے آپ چھوٹا سا کوئی رول کر پاتے تھے کہیں آپ کسی کبرشل میں آپ آتے تھے کسی ڈرامے میں یا کسی فلم کے کسی سپورٹنگ رول میں آپ اپنا کردار میں باپ آتے تھے لیکن آج کل اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے جب بہت سارے پلاتفارمز آپ کے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر اور اس کے علاوہ یوٹیوب is a big platform جہاں پر آپ اپنی ایکٹنگ کے اپنی سنگنگ کے اپنی موڈلنگ کے جہر دکھا سکتے ہیں whatever you have into yourself آپ اس کو شو کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے لاسکتے ہیں اور آپ ایک سٹار بن سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی ایک ایسی اپ جو ہر انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر without using any resources without using any میں سمجھتا ہوں کہ کسی financial terms and conditions کے بغیر ہی وہ کسی بھی بھی نہیں Secondly Everybody is a film star کوئی بھی ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں dialoگ جس کو بھی اس طرح کی شوق ہیں اور جن کو شوق نہیں بھی ہیں Even میں نے ان کو دیکھا ہے Tiktok پہ آتے ہوئے So Tiktok is like بہت بہت کم time کے اندر بہت popular ہوگیا with the young generation of Pakistan and around the world as well So it's not just Pakistan So ہم اس story میں اپنی last story میں Tiktok کیوں پر بات کریں Tiktok ایک ایسی App میں سمجھتا ہوں جس نے وہ لوگ جو کہ گھر بیٹھ کر اپنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں کوئی اکٹن کر کسی کا اندر تالنت ہے کوئی اگر سنگی کرنا چاہتا ہے یا whatever he has into his self تو وہ لوگوں کو دکھا سکتا ہے اور لوگ دکھا رہے ہیں لوگوں سے پیسہ بھی کمارے ہیں ریکشن I feel like it's a platform جہاں پہ آپ اپنی ساری جو بھی film industry میں یا drama industry کے اندر یعنی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سیکھتے ہو وہاں پہ experiment کر کے لوگ کتنا سیکھ رہے ہیں پرquin یہaste اور آپ پیسے بھی کمارے ہیں اور لوگ Bock کر رہے ہیں پہلے پہلے اس کے ا Навرapt ہے لگ 소ال کر رہے ہیں جو اپنی دکھا دی کر عرصہ بہت خوش FT ہے دیکھنے والوں بھی بھی اس where is Youtube وracyک کیونکہ چیزیں بھی کچھ کر رہے ہیں آج کل بہت پیسہ کر رہے ہیں تو یوٹیوب نے ابھی یہ سوچنا شروع کرتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی ایک اپ بنانی چاہیے ناظرین آپ کو یہ بقاعدہ ہم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اب ٹک ٹکر کی اپ جس کا نام شورس ہے وہ یوٹیوب جلدی متعارف کروانے چاہ رہے ہیں اور دوزار بیس کے اکستان پر یہ اپ جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی یعنی کہ آپ کے مبائل سکندر ہوگی آپ اس کو دانلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے بھی محضوظ ہو سکتے ہیں مجھے لگ رہے کہ ٹک ٹک کو کمپیٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب یا یوٹیوب جو بھی اپ نکالتا ہے مجھے لگ رہے کہ کیونکہ ٹک ٹک اندر پہلے ہی اتنے زیادہ اچھے اور اتنے یونیک فیچرز ہیں کہ یوٹیوب کو بہت سرگل کر کے کچھ ڈیفرینٹ فیچرز لانے پڑے گے تب ہی اس کو جو ہے وہ کروس کر پائے گا اگر وہ تھوڑا سا چلے گا کچھ ٹائم تنیور کے لیے پر اس کے بعد لوگ اس سے ہٹ جائیں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک time پہ ہم لوگ snapchat بہت use کرتے ہوتے تھے اور ہم لوگ facebook stories introduced ہوتے ہیں اور instagram stories ہوتے ہیں اور انشریلی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو سب کا پیلا ریاکشن یہ ہے کہ ایتنا عجیب ہے اور کبھی بھی انہوں نے update کیا تھا اور انسٹرگرام کی جو look تھی وہ change ہو گئی تھی اور it took me a while to get used to it again تو یہ صرف ایک example ہے کہ اگر لیکن آپ جو features provide کر رہے ہو جو آپ کی application میں جو بھی آپ addition کر رہے ہو جیسے یوٹیوب اب جو بھی اگر اگر ایسے فیچرز یوٹیوب ڈال سکتا ہے جو کہ بہتر ہیں ٹکک سے تو ای دو بلیو کہ ٹکک کی کچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی social media apps ہیں جس میں instagram ہے twitter ہے snapchat ہے اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ specific audience کے لیے بھنی ہوئی ہیں کچھ elite class ایسے لوگ ہیں جو کہ twitter کے اوپر ہوں گے آپ کو facebook use کرنے والے کبھی بھی twitter کے اوپر نظر نہیں آئے گے کیونکہ ان کو twitter استعمال نہیں کرنا آتا یا جو language medium یا جس طرح سے وہاں چیزیں پورٹری ہوتی ہیں بیسے وہ تمام لوگ نہیں کر سکتے اور facebook جو لوگ twitter کو استعمال کریں وہ facebook پہ کم نظر آئیں گے یا پھر instagram پہ وہ زیادہ نظر آئیں گے سو ایک ستینڈرائیز کر دیا گئے ان چیزیں لیکن ٹکک ایک ایسی ایپ ہے جس کو ہر طرح کا انسان استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بھی ٹکک آئے ہوتے ہیں وہ خود شاید نہ بناتے ہوں وہ تو خید خود میرے خیال میں ٹویٹ بھی نہ کرتے ہوں لیکن بہت سارے سی سلیبرٹیز ان کے جو فانس وہ بنا لے بہت سارے سلیبرٹیز ہیں فاتما وہ بھی ٹکک کو استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسی لوگ جن کو بالکل بھی تعلق نہیں ہے ان تمام چیزوں سے وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ شورس کوئی نئی چیزیں یا نئی فیچرز اس میں لے کے تاکہ تمام لوگ اسے حضور دے سکے ٹک ٹک کو ناظرین پروگرام پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے آپ کو یہ بتاتے جنے کہ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساری ساتھ میں اپلیکیشن بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں برائیسہ ٹی وی کے نام سے مجھر فاتما کو پروگرام ورس ان ورس آؤٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہا سارا خیال رکھیگا اللہ حافظ